رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمدللہ وسلام علی عباده اللذی نصطفا صدق اللہ مولانا العزیم وبلغنا رسوله النبی کریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروش نہیں پڑھئیے سارے حضرات السلام علیکہ یا رسول اللہ والالکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ اللہ والالکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ بس گئی تصور میں بس گئی تصور میں جب گلی مدینے کی تو ہو گئی ہے گھر بیٹھے حاضری مدینے کی ہو گئی ہے گھر بیٹھے حاضری مدینے کی باغوں میں بہاروں میں اور برستی فواروں میں سب فیض ہے مدینے کا اور دلکشی مدینے کی سب فیض ہے مدینے کا سب بولو سب فیض ہے مدینے کا اور دلکشی اور یہ دنیا چھوٹتی ہے اور روٹتی ہے تو کیا سدا سلامت ہو واپستگی مدینے کی سدا سلامت ہو واپستگی مدینے کی اور دھڑکنیں میرے دل کی اے علیم کہتی ہے دھڑکنیں میرے دل کی اے علیم کہتی ہے کی کہنی یعنی دھڑکنیں ایک دن ضرور ہوگی حاضری مدینے کی جدا جدا اے یقین او ملک آنکھیں ایک دن ضرور ہوگی حاضری مدینے کی ایک دن ضرور ہوگی حاضری مدینے کی اللہ تعالیٰ دی ہم دو سنات آقا انامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شبه اسراد دلہ سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد مصطفیہ سلللہ علاوت کرنے دا شرف حاصل کی دعا دعا اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم سن سنا سن 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 زندگی گزار دی حمت اور توفیق انایت فرمائے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل الحمد للہ اے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ 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 سن سن اپنے مبارک سن سن اللہ بکھولو اور مٹھا مٹھا بولو وقل اور اے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ سن 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 ارشاد فرماؤ الحمد للہ قو سب تعریف اللہ وآلہ وآلہ کدے وآلہ سارے بولیے کدے وآلہ اے اللہ فرما رہے حبیب تس فرماؤ قل الحمد للہ اور کہہ دیو سب تعریف سارے بولیے پھر محبت نہ بولیے کدے وآلہ اللہ وآلہ اے اللہ دائر شاد اللہ اپنے حبیب فرما رہے حبیب تس فرماؤ قل الحمد للہ حبیب فرما دے سب تعریف اللہ وآلہ 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 عباد اللہ نصطفا اور سلام ہو اللہ دے اونا بندیاں تے جنن اللہ نے چون لے آئے سلام کن آتے جنن اللہ نے سارے بولیے درہ جنن اللہ نے اللہ دا قرآن روایت نہیں نہ کوئی حکایت قرآن دی آیت اللہ دا قرآن سورہ نمل آیت نمبر انا اٹھ اللہ کریم ارشاد فرما رہے محبوب تسی فرماؤ قل الحمد للہ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِ الَّذِي نَسْطَفَا سب تعریفان اللہ دے واسطے نے اور سلام ہو اللہ دے اُنا بندی آتے جنن اللہ نے چون لے آئے جنن اللہ نے سارے بولیے درہ جنن اللہ نے نہیں بولے گوڑیاں تو ہتھ اللہ کے بولو درہ جنن اللہ نے اللہ کریم نے ارشاد پرمایا قُلِ الحمد للہ بولی ادرہ وری فیر سبحان اللہ قُل الحمد للہ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِ الَّذِي نَسْطَفَا اللہ کریم نے فرمایا اے بلی ایل دیا زلفا والیا سونیا اپنے مبارک سونے سونے پیارے مقدس وحی یو حوالے مقدس لب کھول کے ارشاد فرما دیو سب تعریفہ اللہ واسطے نے اور سلام اللہ دی او ناب بندیا واسطے وے جن نو اللہ نے چون لیا اے جن نو اللہ نے چون لیا اے تفسی در منصور دی اندر اللہ ما امام جلال الدین سی رحمت اللہ ہی تال لے اے عظیم محدث اپنے تے بگان بھی اس چیز اقرار کر دینے اے سب بندے نے حال تے پیداری دی اندر اینا اکھا دی نال مصطفی کریم دی پچھتر مرتبہ زیارت کیتی ہوئی امام جلال الدین سی رحمت اللہ ہی تال لے اس آیت تی تفسیر دی اندر لکھ دینے اور ریاد ندر دی اندر اللہ ما محب تبری رحمت اللہ ہی تال لے چلد نمبر ایک سب نمبر چھ لی تے اس روائد نو کوڑ کیتا تفسیر کرت بی دینے حضرت اللہ ما امام کرت بی رحمت اللہ تال لے اس آیت دی تفسیر چی سروائی تنو کوڑ کیتا امام پگوی رحمت اللہ تال لے نے تفسیر پگوی اندر اس روائی تنو لکھیا عظیم مفسر قرآن حضرت اللہ ما امام جریر تبری رحمت اللہ تال لے تفسیر تبری دی اندر اس روائی تنو بیان کیتا اس آیت تفسیر دی اندر اس روائی تنو بیان کون کرد جلیل قدر مفسرین دے امام امام المفسرین رائیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نہیں سارے بولی یدر کوڑی سبحان اللہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہم آپ فرما دنے لوگ اللہ کریم نے جیڑا فرما سلام اللہ عباد اللہ نصطف سلام اللہ تے جنہ اللہ نے چون لیا حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دنے حرما دنے بند گیڑے جنہ اللہ نے چون اپنے بند عبداللہ ابن عباس فرما دنے قال اصحاب محمد استفاہ اللہ لنبی یہی عبداللہ ابن عباس فرما دنے اوپن دے جنہ اللہ نے چون آئے کی دے واسطے فرما لنبی یہی اپنے پاک نبی واسطے اپنے نبی واسطے جنہ اللہ نے چون آئے اوپ بند کون فرما دنے قال اصحاب محمد 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 مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ 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 آبد صحاب نے جنہ اللہ نے چون آئے کی دے واسطے چون آئے فرما اللہ نبی یہی اپنے نبی واسطے چون اپنے نبی واسطے چون آئے مصطفی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک صحاب کی جماعت جنہ اللہ نے مصطفی کریم واسطے چون آئے حضرت سیدنا عبد الرحمان بن سالم رضی اللہ تعال انہو آپ اپنے باپ کو روایت بیان کر دینے او اپنے دادا کو روایت بیان فرما دینے کہ نبی رحمت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کریم نے منو پسند فرمایا ہے بے شک اللہ نے منو پسند فرمایا اور فرمایا اللہ کریم نے میرے واسطے میرے صحابہ نو پسند فرمایا بے شک میرے صحابہ نو اللہ نے پسند فرمایا ہے فرمایا اینا صحابہ دے وچوں فرمایا کو جنو میرا وزیر بنایا ہے بولیے بولیے درا سارے محبت سبحان اللہ یہ میرے کریم نبی علیہ صلی اللہ وآلہ سلام دا فرما نے فرما اللہ نے میرے واسطے کو میرے وزیر بنایا کچھ اسحار بنایا کچھ انسار بنایا کہ میرے کریم آقا علیہ سلام نے فرمایا فرمایا تے جیڑا بھی بندہ اینا نو گالی دے وے گا جیڑا بندہ میرے صحابہ نو مندہ بولے گا یہ جملے او جملے جی مصطفی کریم دی زبان مقدس چو نکلنے کہ میرے نبی دی زبان او جیڑی اپنی مردین الہیل دی اللہ برمان دے وما یلتقو عن الہو ان خوا اللہ وحی ہو میرے نبی دی زبان او زبان جا تو بھی حرکت چاند اللہ برمان دے وما یلتقو حرمایا اے زبان اپنی مردین الگل نہیں کر دی ان ہوا اللہ وحی یو ہا اے زبان او تو ہل دی یہ اللہ فرما دا جا دو میرا حکم ہندہ ہے اے زبان او تو بول دی یہ جا دو اللہ دا حکم ہو جان دا ہے کہ میرے کریم نبی نے بن آیا میرے غلام جیڑا اللہ دے سارے فرشتیاں دی بھی لعنت ہو دے سارے لوگاں دی بھی اوس بندے دے لعنت ہو بے حرما اے بندہ ایسا بد فخت ہوئے گا جیدہ قیامت والے دن اللہ نہ نماز قبول کرے گا نہ حج قبول کرے گا نہ عوضی زکاة قبول کرے گا نہ صدقہ خرات قبول فروائے گا پیر صاحب مصطفیٰ دے صحابہ نے نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے میت ورآن کئی نیم قسم دے رافضی ساڑھے سنیاں دیا مسجدہ وندر گھسن والے نیم رافضی تے تفضیلی جنہ نے اہل سننت دال بادہ اوڑ کے کدھی کوئی حضرت امیر معاویہ تے بکواس کردے کدھی سیدنا ابو صفیان تے دبان تان استعمال کردے کوئی بیمان اٹھدے ابو بکر صدیق تے زبان تان استعمال شروع کر جڑدے کدھی کوئی سمانے کنیت دبان کھول دے ماں کیا زبان کھول انت پہلے ایک دو ورین کروڑ ورین سوچیا کر ماں زبان کھول لگا تکی دے بارے وچ کھول لگا مصطفی صحابہ نے میرے نبی نے فرمایا لوگو اللہ کریم نے ساری کائنات دے اندر نبی یا تو بعد یدن لوگ کاند دیلان وچ ندر ماری جن دے دل سب تو پاک سن اللہ نے اونا نو میرے یار بنا چڑھ دیا ساری کائنات ہاتھ چار میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دا فرمان ریاض نظر جلد ایک سب نمبر ستو منجا اللہ میں امام محبت دبری رحمت اللہ تعالی آپ نے برمی اس حدیث پاک دی راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ وآلہ انہوں نے آپ فرمان نبی کریم علیہ سلام نے فرمایا فرمایا جیڑا بندہ میرے صحابہ دے بارے زبان جنگ طریقے نل کھول دا مقصد کی جیڑا بندہ میرے صحابہ دیا شانہ بیان کر دا اونا دیا من خبتہ بیان کر دے اونا دی عزت عدمت شانہ بلند کردہ بیان کردہ میرے نبی نے فرمایا اللہ کریم او سب بندے دے نیڑے نفاق آن ہی نہیں دے وے گا نفاق سب بندے دے نیڑے نہیں آئے گا جیڑا میرے صحابہ دیا عظمت بیان کر جیڑا میرے صحابہ دی شان بیان کردہ دے حرمایا او بندے دے نزدی کدی بھی نفاق نہیں آئے گا جیڑا بندہ او نا دے بارے جی زبان تان استعمال کردہ او نا دے بارے وچ بندہ بولدہ میرے نبی نے فرمایا او بندہ میری سنت مخالف ی 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 بندہ جی میری سحاب بارے وچ غلط لفظ بولدہ بھرمایا فکر نہ کرے ایک بیلا آئے گا جد اللہ سب بندے نو جہنم سٹے گا جہنم او بی سخت ٹھکان ہوئے گا اگر نجات چاہی دی نجات صرف سب بندے نو ملے گی ایک ہاتھ دے اندر مصطفادی آردہ دامن پھڑے گا دوسرے وچ مصطفادی اصحاب دا دامن پھڑے نجات اس نو ملے گی لڑا ایک آتھے حضور دی آردہ دامن پھڑ کے رکھے دوسرے آتھے مصطفادی پیارے اصحاب دا دامن پھڑ کے رکھے گا اللہ محب تبری رحمت اللہ روایت نکل کر دیں فرما دیں مصطفی کریم علیہ صلات و سلام نے فرمایا فرمایا جیڑا بندہ لبو سننا میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ میرے صحابہ میری ازواج میری اہل بیت میرے صحابہ میری ازواج میری اہل بیت تین چیزیں بیان کیتی ہیں پھر سنو میرے صحابہ میری ازواج میری اہل بیت فرمایا جیڑا بندہ اناد محبت کرے گا اناد بار وچ زبان تانی استعمال نہیں کرے گا فرمایا اناد محبت کر دیا ہویا محبت کر دیا ہویا وشال کر جائے فوت ہو جائے جنیا تو چلا جائے فرمایا قیامت والے دن او بندہ او تھی روے گا جتھے میں محمد مصطفی رو 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 بندہ میرے درجے بچ ہوئے گا میرے درجے بچ ایک بندہ میں لوں کہنا مولوی صاحب نبی پاک علی کی صلات و سلام دا تے درجہ سب تو بلند انہیں تے حضور تے نبی تے درجہ اچھا درجہ سب تو تیاج اڑی ری سے بھی سرکار فرمایا میرے درجے بچ روے گا تے حضور علی کی صلات و سلام میں تسی زیاد بکر اسی اگر پیار کرنا اسی او تھی ہوں وہاں گے نبی مقام کی ایک نہیں ہو سکتا میں کیا ساڑھے ملک بادشاہ عمران خان عمران خان محل جس مقام دے اندر جس محل دے اندر بادشاہ رہن دے اسے مقام دے اندر نوکر بھی رہن دا کے نہیں آندہ جی رہن دے میں کہا چوکی دار اسے مقام چیئے آندہ جی بلکل اسے مقام میں کہا کار دے اندر چاڑو پھر نہ لے اسے مقام جی اسے مقام میں کہا وہ بادشاہ ہے وہ نوکر بن دے خادم بن دے بادشاہ میں کہا میرے نبی علیہ صلی اللہ دے ازواج دے نال میری اہل بیعت پیار کرن گے جی میں مانگ میں نبی امام بن مصطفیٰ کریم علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا اوٹھے رینگ جس جگہ میرا درجہ میرے درجہ بچ رینگ اور ایک اور سننا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ اس حدیث پانک بی راوی نے حضرت علی فرمان نے میں نبی کریم دی زبان مقدس چھو سنے حضور نے برمی جیڑا بندہ میرے صحابہ نو گالی کٹے او سپند نو لمیا پا کے کوڑے مارو سنے حضور حضور فرم حضور بندہ میرے صحابہ نو گالی کٹے فرم انہوں کوڑے ماریا کرو انہوں کوڑے مارو میں کیا ایک پاس مصطفی کریم دا فرمانے تی بیان کرنے والے مولا علی شہر خدا نے آج مولا علی دا سکانہ لے کے تی صحابہ دے مصطفی کریم دا فرمان پیان کر کے دسیا کائنا تلیو علی دا دی اوی بنے گا مصطفی دے یاران پیار کر دنگی گو دا لے گا ایک پاس یوں رب دا قرآن ایتر مصطفی دے فرمان کہ میں دو جیدہ نو سامنے رکھ پھر انجیا کھانگا میں دیا کھانگا سنی یوں سن لوں کلا میں سن آو آگا میں دے رتو سی ہا بادے سن آو آگا سن یوں سن لوں کلا م سن آو آگا میں تے رتو سی ہا بادے سن آو آگا ایک اماری ہاتھ چو کنال بولو حندرہ پتہ لگے کڑا کڑا سی سن سن لوں کلا م سن آو آگا میں تے رتو سی ہا بادے سن آو آگا میں تے رتو سی ہا بادے سن آگا آم اللہ دا قرآن پرد دی اللہ برمی اللہ دی آی یاد کبی نص رہی و بل مؤمنی مؤمنی فکلا لہ باد اللہ ال حسن فا ام آمانو بمسل ما آمان تم به فقد اهتدوا و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن اللہ محمد رسول اللہ فالذین معه اشداء محمد رسول اللہ ورکا محمد رسول اللہ فادل من اللہ سنیو سلو کلام میں سنامگا میں تی رتبے صحابہ دے سنا مانگا میں تی رتبے صحابہ دے سنا مانگا آج مصطفیٰ کریم دے اونا پیارے صحابہ بھی چون ایک عظیم صحابی دا آج میں ذکر چھیڑنا چالوں حضور دے اونا صحابہ بھی چون جنادیاں شانہ نو اللہ نے بیان کیتا جنادیاں شانہ نو محمد مصطفیٰ نے بیان فرمایا انشاءاللہ پیر صحابہ جمعہ پڑھاوا گا نبی دے یاران دی شان پرانے نبیاں دیاں کتاباں وچ کمیں کمیں بیان کیتی گئی ہے پہلے نبیاں دیاں کتاباں وچ مصطفیٰ دے یاران دی شان کمیں کمیں بیان کیتی پر آج نبی دے ایک یار دا بکر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دو مکہ پاک تو حجرت فرما کے مدینہ طیبہ تصریف لے کے آئے کہ مدینہ وچ ایک روائے دے پیشے ندر ایک سال گدر گیا کسے مسلمان والا بچہ نہیں ہویا ایک روائے دے پیشے ندر دو سال گدر گیا ایک روائے دے پیشے ندر پورا ایک سال گدر گیا کسے مسلمان لے گھر وچ کوئی بچہ نہیں ہویا بچی نہیں ہوئی مدینہ دے یہودیاں رولا پا دیتا آندھنے آسانتے ایسے منتر پڑھنے ایسے جادو کی دینے کسے مسلمان علب بچہ ہی نہیں ہوئے گا کسے مسلمان علب بیٹی نہیں ہوئے گی جدو یہودیاں انعرے مارے کسے گھر بچہ نہیں ہوئے گا بس ایدر او نئے جملے بولے او در رب دی رحمت مسکرہ اٹھی رب دی رحمت مسکرہ ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ایک غلام حضور دے ایک غلام نام سیدنا زبیر نام کیے سیدنا سارے بولو دراکی نام سیدنا زبیر باپدہ نام عوام باپدہ نام کیے عوام او دے باپدہ نام خویلد خویلد کون ہے جیڑا اممہ جی خدیجہ دلکو برادہ باپ ہے زبیر زبیر بن عوام بیوی دا نام اسما بیٹی ابو بکر صدیق دی بیٹی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسما اسما دی مادہ نام جناب قیلا قاب دے اتے زبر خریہ لام اور ہا قیلا ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے نام اسما او دی مادہ نام جناب قیلا ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے اللہ کریم نے اسما بیوی دی ابو بکر نوے کا پتر عطا کیتا روایات دی چاہوں دا جدو اسما نو اللہ پتر دیتا ہے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عثمان نو جدو اللہ کریم نے بیٹا عطا کیتا اینا اپنا پتر چکیا کہ لیکن نبیان دو امام دی بارگاوی جہادر ہو گئے ایک دو تین چار پانچہ نہیں علم مستدرک امام حاکم نے شابوری دی اٹھا لے امام حاکم نے لکھیا سبت سبت دی اندر بھی روایت موجود ہے اس تو علاوہ پیش مار قدبے تواریخ اور سیر اندر روایت موجود ہے جدو حضور دی بارگا دی اندر اپنا پچھا لے کے آئینے جدو پچھا لے کے مصطفیٰ کریم دی بارگاوی چاہے کہ جڑے صحابہ پیٹھے سن جدو اے سب بچے نو بکھیا ہے حدیث دیاں کتابہ میں چاند ہے جدو حضرت زبیر دے پتر نو صحابہ بکھیا ہے صحابہ نے اوچھی عوال دے نار تکبیر دا نارا بلند فرمایا ہے صحابہ تکبیر دا نارا مارے آنے صحابہ بکھیا ہے صحابہ اکرام نے تکبیر دا نارا مارے آنے وجہ کیسی اوہ یہودیو تسیہ اندر سو اسی جادو کر دیتا ہے کسے مسلمان بچہ نہیں ہوئے گا ویکو ساڑے رب دیاں شان ویکو ساڑے رب دی شان رب دی قدرت اللہ کریم نے سانو بیٹا عطا فرمایا ہے جدو بچہ سرکار دی بارگات پیس کیتا گیا امام حاکم نیشہ پوری نے لکھیا حرماد نے جدو سرکار دی بارگات پیس کیتا میرے نبی نے او سب بچے نو چکیا ہے اپنے ہتھاتے اٹھایا ہاتھے اٹھا کے میرے نبی نے فرمایا کچھ چھوارا لے کیا چھوارا لے کیا ایک چھوارا پیس کیتا میرے نبی نے او چھوارا اپنے مو مچ رکھیا مو مچ رکھے میرے نبی نے چپایا انہوں چتھیا چتھاں تو بعد میرے نبی نے تھوڑا جی حصہ کا دکھے او سب بچے دے مو مچ رکھیا ہے عدرت ہے اللہ ماں امام حاکم نیشہ پوری فرماد نے حرماد نے او سب بچے دے پیٹ وچ جڑی سب تو پہلی خوراک گئی ہے مصطفیٰ دا لواب مقدس گیا ہے جی میں حضرت ہے امام حسن دے مو مچ میرے نبی نے اپنا لواب پایا اپنے خود گٹی دیتی جی میں امام خوشین نو میرے نبی نے گٹی دیتی ہے مدینہ میں چھوارا پہلے پیدا ہونے والے بچے نو بھی گٹی میرے نبی نے خود عطا فرمائی ہے جدو بچہ پیدا ہویا حضور کو لے کی آئے میرے نبی نے گٹی جدو دیتی حضرت زبیہ نرز کردنے حضور ایدہ ناہ کی رکھی ایدہ ناہ کی رکھی انہوں نے سنے آجے عرض کی تی سرکار اس بچے دا ناہ کی رکھی میرے نبی نے فرمایا اے زبیر دس ایدہ ننے دا ناہ کی آئے حد میرے کریم نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا سنو گے ہو لگے تو سبحان اللہ ہاتھ چکے بولو درہ کوری فرمایا مسیح عبداللہ رکھیا ہے کیونکہ اے دے نانے دا نام عبداللہ فرمایا سبحر جیہاں کا فرمایا دس اے دے نانے دی کنیت کیے اے دے نانے دی کنیت کیے ارد کی تھی حضور اے سے بچے دے نانے دی کنیت ابو بکر میرے نبی فرمایا اے دے نانے دا نامی اسی انہوں دے چھڑیا ہے اے دے نانے دی کنیت بھی اسی اس بچے انہوں دے چھڑیا ہے اے بچہ ہنا اے دا عبداللہ اے دے نانے دے ناتے اے دی کنیتے دے نانے دے ناتے اسی ابو بکر رکھیے وڑیاؤں کے اپنی ایک اپنی کنیت ابو خبیب وی رکھی روایات جمجود ہے اور جڑی کنیت میرے نبی نے حضرت زبیر سے پتر نو دیتی ہے اوہ کنیت سی ابو بکر ہے کہ نہ رکھیا عبداللہ جو کہ سیدنا صدیقی اکبر دانات عبداللہ سی نہ رکھیا عبداللہ اب آپ دا نام زبیر آج اوش ہستیدہ دی کر کرنا چانا جنہو دنیا سیدنا عبداللہ ابن زبیر دینا نل یاد کر دی حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ماں دا نام تھوڑا جا فرشہ جلدہ سنا چانا ماں دا نام اصما نانی دا نام کلا باپ دا نام زبیر دادے دا نام دادے دا نام عوام دادے دا نام عوام پر دادے دا نام خویلد دادی دا نام صفیہ صفیہ کون جڑی میرے کریم نبی دی سکی پھپی ہے حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب ایٹے گوڑے رشتے میرے کریم نبی علیہ السلام دے اکروائے دے پیشے ندر پہلی ہجری اکروائے دے دو ہجری دے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنے اپنے پتر دا ہاتھ پھڑے چل پتر میرے نال اببا جی کتے جانے حرمیہ تینو حضور دی بارگاہ وچھ لے کے چل تینو حضور دا مرید کرا چل میرے نال پتران دا ہاتھ پھڑ کے سانیاں کو جا کے بیعت کروانا حضور دا صحابہ دی سنت مبارکہ ہے حرمیہ چل تینو حضور دی بارگاہ وچھ لے کے چل سرکار دا مرید کروا کے لے فرمان دینے لے کے سرکار دی بارگاہ چا فرمان دینے لوگو اٹھ سال دی امرے چل منو میرے باپ حضرت زبیر پھڑ کے سرکار دا بیعت کروایا اور ایک روائے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر نے دو مرتبہ میرے نبی دے حد حد رکھ کے بیعت کیتی ہیں وہ جنہیں ایک وری کیتی ہو دی شان بڑی تا جنہیں دو وری کیتی ہو حضرت عبداللہ بن زبیر فرمان دینے آقا کریم علیہ السلام دی میں بیعت کر لئی وقت گدر دا رہا وقت گدر دا رہا حضرت سیدنا کیسان رحمت اللہ کاف یا سین علیف اور نون کیسان کاف دے زبر کاف زبر یا کئی سین علیف زبر سا نون کیسان رحمت اللہ حضرت عبداللہ بن زبیر دے غلام بولیے بولیے درہ کوری سبحان اللہ دیکھو عقیدے اور کو جڑے حضور دے صحابہ والے جے حضرت قیسان فرمان دینے حضرت عبداللہ بن زبیر دے غلام فرمان دینے ایک دن حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے سن جس جگہ تو گدرے اوہ تے سیدنا عبداللہ بن زبیر بھی بیٹھے ہوئے سن حضرت عبداللہ بن زبیر بیٹھے سن اوہنا دے ہاتھ وچ کوئی چیز سی اوہ بھی اٹھے سرکار دی بارگا چاہ گئے حضرت سلمان فارسی بھی پچھے پچھے آ رہے ہیں حلیات الاولیاء دے اندر اروائے تموجود کہ نجد و سرکار دی بارگا بچھا ہے میرے کریم نبی نے اینج وکی عبداللہ بن زبیر بھلو فرمایا کم کر رہے ہیں کی فرمایا کم کر رہے ہیں ارد کر دینے انہام جی سونے سرکار کر رہے ہیں حضرت سلمان فارسی یا گئے ہوئے حضرت سی کوئی انہوں کام فرمایا حکم دیتا سی آپ نے فرمایا ہاں میں انہوں حکم دیتا سی حضور کی حکم دیتا سی پھر سننا مصطفیٰ کریم دا جملہ آپ نے فرمایا اے میرے غلام سلمان میں انہوں حکم دیتا سی میں پچھنے لگوائے پچھنے میں پچھنے لگوائے اوہ میں خون کڑ کے ایک پیالے وچ پایا سی اوہ پیالے وچ خون پا کے میں انہوں ہاں کیا سی اے لے پھڑ اے میرا خون لے جا ایسی جگہ تے دفن کریا جتھے کسے دا پیر نہ آوے ایسی جگہ تے لے جا جتھے کسے دا پیر نہ آوے اے پچھنے جڑا تے نو کم آکھیا سی کارایا ہیں انہوں کے نام یا رسول اللہ ہاں سونے بے شک میں اوکم کارایا ہاں جدوں اتنا جملہ حضرت عبداللہ بین دو بیر بولے حضرت سلمان فارسی بولے آدھر اللہ تی عزتی قسم ہے سونے جڑا کم تسی انو آکھیا میں اینایا کھانا لے کیا ہے آہ پیالا جڑا ایدھے ہاتھ وچے میں بے کیا سونے ایس عبداللہ نے اے پیالا اپنے مونا لائے آیا سی جب انہوں لگ دے انہیں خون خود پی لیا ہے میرے نبی نے انجوے کے فرمایا کیا تو میرا خون پی آیا ہے ارد کی تی جی یا رسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم آقا پلکل میں او جڑا تسی خون آتا فرمایا سی آقا میں خود پی آیا ہے میرے نبی نے فرمایا غلام تینو کنے آکھیا سی تینو کنے آکھیا سی ہونو سونے آئی عشق حضرت عبداللہ بین دو بیر ارس کردنے سونے تو ساں فرمایا سی کسے مفوت جگا تینو تفن کریا کہ جدو میں لے کے ٹریا کہ سوچ داریا اے عبداللہ کتھے تفن کرنے کتھے بھی تفن کرنے گا ہو سکتا کسے نہ کسے دا پیر دے ہوتے آئی جائے گا یا رسول اللہ ایس جگہ تو محفوظ میں نو جگہ کدھر نظر نہیں آئی آقا میں او خون پی چکیا ما جدو میرے نبی نے جملہ سنیا ایہلیہ دلالیہ دلوز نے میرے نبی نے فرمایا جے غلام اے کی تائی حرمایا برسول اللہ تمسا کلنار حرمایا جا جہنم دیا آگتے نو چھو بھی نہیں سکے گی حرمایا جے تُو میرا خون پیتا ہی نا او خون جڑا پچھنے لگوا کے میں کڑیا سی جنہوں تُو نوش کر کے ہیں لا تمسک نار حرمایا جا فر آگتے نو چھوے گی بھی نہیں بولی ادر اکبری سبحان اللہ ہو سکتا ہے کسے دی راگ پھڑک جائے مولوی جیے کیے میں کہا اے صحابی نے اے صحابی نے نہیں جو دکسہ میں نہیں ہو کہیں تھا جو تُس ہی کہا گیا اے صحابی نے مصطفیٰ کریم دے قلام نے کہ کئی سن اے جی بریل بھی پڑے اب چل لینے میں کہا تُو سانو چل لینے رہن دے حسی تیانی انہ علمہ وچ پھنسا سانو کوئی یار دی گل بولی اے بولی اے نا علمہ وچ پھنسا سانو کوئی یار دی گل اے کھوالا دیتا ہے میں ہی لیا تو لولی اے دا بھور بھی دے دیا دو چار ہلیات اللہ علیہ ہلیات اللہ علیہ جندر روایت موجود جل ایک صفحہ نمبر پانسو اٹھتر الاسعبہ لکھنوالے امام ابن حجر اسکلامی مطبوع بیروت جل نمبر دو صفحہ نمبر دس سو اننجا مستدرک شریف امام حاکم نے شاہ بری دی جل نمبر چار صفحہ نمبر دو سو چوہتر تاریخ الخلافہ لکھنوالے امام جلال الدین سیوتی صفحہ نمبر چار سو سینٹی خسائن سے کبرا لکھنوالے امام جلال الدین سیوتی جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چوتی شفاہ شریف لکھنوالے حضرت اللہ ماں امام قادی ایاد مال کی ان مصطفیٰ کریم دے انہ سب قلامہ نے اپنیا اپنیا کتابات لکھئے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مانے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا خون مقدس نوش فرمایا ہے میں کہاں مولوی جیسانو لڑائیاں وچنا پھسایا کرو اسی تے محبت علیہ پندیا اسی تے آنے انہا ایلما وچ پھنسا سالوں کوئی یار دی گل ہے سنا سالوں ایتھے ایلما دا سیکھا نہیں چلیتا ایتھے ایلما دا سیکھا نہیں چلیتا جتے عشق ہو رہا دا دے رہا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بچپندہ دمانہ ایک دن میرے کریمہ کالیہ صلات و سلام دے خلام حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ انہا دے سامنے عبداللہ بن زبیر آئے اپنے باپ دے سامنے جدو عبداللہ آئے تے پیونے جدو اپنے پتر نووے کیا تجیلہ جملہ بولے بڑا قابل توجہ ہے پتر والا وے کے کہنے لگے انتا اشبہ الناس بے ابھی بکرن انشاءاللہ ایک جمعہ نیکسٹ منت ہے شانِ شدی کے اکبر بزبانِ اہلِ بیعت تسی انشاءاللہ بفضل ہی تعالی اگلے مہینے دے جمعہ تنبارک دے جڑے قنوان دیتے ہیں میں ایک کے حق چار یار اکیان بماری پہ یہ بڑے بڑے پیر لین و لتھے پہل یقین کرو بڑے بڑے پیر لین و لتھے پہل انشاءاللہ آئندہ جمعہ موضوع کیے ہولی ہولی بولو بار گزورنا لوے کیے حق چار یار اوستو اگلہ جمعہ حضرتِ سیدنا حضرتِ خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ حتالالہ حضرتِ سیدنا مجدد الفِ ثانی رحمت اللہ لہذا شیخِ طریقت پیرِ کامل نقش بندی یا دے تاجدار حضرتِ اگلہ جمعہ حضرتِ فضائلِ درودِ پاک دروشریف دے حوالے دینا حضرتِ اگلہ جمعہ شانِ صدیقِ اکبر بازوبانِ اہلِ بیت حضرتِ سیدنا زینب بنتِ رسول اللہ سیدنا فاطمہ تو زہرہ دا ذکر سنے انشاءاللہ ایس مہینہ اگر جدا شروع ہے سیدنا زینب دا اس تو اگلے مہینہ چا انشاءاللہ حضرتِ سیدنا رکیہ دا اور اس تو اگلے جمعہ حضرتِ سیدنا امِ کلسون دا ذکرِ پاک کیتا جائے گا حضور دیا سب بیٹھی دا دکر انشاءاللہ کیتا جائے گا ایک بری سبحان اللہ بولی یہ در ساڑھے کل تے پیر سام ہے میں دے سچے سو دے آجی مزاق مزاق اے ساڑھے کل کوئی نیسان ہو تے بدرگا نے قرآن سکھایا یا مصطفیٰ دا فرمان سکھایا حضرت زبیر اپنے بیٹے والوں وے کے کہنے انتا تو اشباہ الناس بے ابی اپنے پتر عبداللہ تو اے نا ساریاں لوکاں ویچوں سے آدھا سبتوں سے آدھا ابو پکر صدیق نال ملدہ جلنائے یعنی تو اپنے نانے صدیق کی اکبر نال ملنائے حضرت زبیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے شانہ عطا کی تھی وقت گدر دا رہا وقت گدر دا رہا زندگی گدر دی رہی ایک میلہ پھر ایسا بھی آیا جدو اللہ نے بڑی شانہ دینا نوا دیا پہلے دن تو شانہ نوا دیا سی پر ایک وقت ایسا آیا جدو آپ دے کول غلامہ دی تداد ہو گئی ایک سو کتنے غلام ایک سو غلام عبداللہ بن سو بیردہ امام حاکم نیشا پوری نے بھی لکھیا حلیات الاولیاء دی اندر امام بحکی نے بھی لکھیا اور طریق الخلافہ وچ امام جلال سیوتی نے بھی لکھیا فرما دن ایک سو غلام سی سو دے سو غلام دی بولی وق وق بھائی مون صاحب تسی جا رہے نا مدینہ پاک اللہ تو آٹھے پیچھے پیچھے سانو بھی لے جائے اچھائے دیکھ کنجوس ہو آمین پھر بھی نہیں چاہ جنال آکھیں وہ تھے نا مسجد نوی دیکھ کھلوتا ہوں دا وہ حدوش وہ پتہ کیا نام دا بیٹا مسجد حسو حدوش ہی کمانگا جنہوں سرکار دی تظیم نہیں اور حدوش نہیں جانور نہیں دیور کی ہے وہ پتہ کی یوٹیوب تھی دیکھ میرا بیقیوری پاہ پہ آج راش نہ بڑاؤ نکل جاؤ جنہوں گال کوئی نہ آوے انہوں پھر بنا کے ویڈیو چاڑ دی جی کہ آپ فاس جان فیر اردو آپ اردو میں بات کریں گے تو آپ کو پتہ ہے نبی پاک کو تو اردو نہیں آتی ان کی تو زبان عربی تھی یعنی کہ اے حضور دی شان بیان کر دے پہنے اے دست دن میں کہہ تو حضور دا تارو فیس انداز نہ کرائے گا سن در آ او پہی مسجد حسنہ نہیں اے ایس انداز مصطفیٰ کریم سن در آؤ توجہ حضور علی کی صلی اللہ حضور کو تو چونکہ ان کی زبان تو عربی تھی تو آپ ادھر کھڑے ہو کے ان سے عرض کریں گے تو ان کی تو زبان عربی آپ اردو میں کہیں تو ان کو کیا پتہ چلے گا تو اللہ سے کہیں بھائیو اللہ سے وہ ہر زبان کا جاننے والا ہے ہر زبان کو جانتا ہے میں کہا غلق قرآن دی اللہ فرما دا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَ أَكُلَّهَ قرآنیں پا کے اللہ تعالیٰ نے جو دو حضرت آدم الْأَسْلَام نے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فریشتیاں نے فرمایا آج نہیں آگے چیزیں پہیانے نہ دے نہ دسو فریشتیاں پتا گیا کہا یا اللہ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْأَلِيمُ الْحَقِيمُ یا اللہ سانو انہ چیزیں دا نہیں پتا سانو وہ پتا جو سانو دوسے اللہ قرآن کے فرما وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَ أَكُلَّهَ کہ تو فریشتیاں کہ سانو نہیں پتا اینا چیزیں دا نا سانو نہیں ہوں دا اللہ فرما دا فر آدم الْأَسْمَ سار اینا چیزیں دے نا سکھا دیتے مفسرین دی تفاصیل پڑھو نا نا لکھے نا کیا اوسط طور تو لے کہ قیام تک جنیا قومہ پیدا ہونیا سان جنیا زبان ہونیا ہونیا سان اللہ نے ہر زبان دا علم آدم علیہ السلام نو عطا فرمایا او میں کہا میراج دی راتی تیرا ہتھ بن کے پیچھے کھلوتا قیام تک دیا زبان دا اللہ اس نبی نو علم دے امام اردو بھی نہ آوے سان عبداللہ بن دو بیر دی بارج روایت میں تین کتاب آن دے حوالے پیش کر چک آن تین کتاب آن حضرت عبداللہ بن دو بیر دے غلام سان ایک سو تے سو دے سو غلام دی بولی وکھ وکھ سی ایک زبان نہیں سی سارے دی وکھ وکھ بولی سی عبداللہ بن دو بیر ہر غلام دے نال او دی مادری زبان جگل کر دے سان ہر زبان جڑی بیر غلام دی زبان آپ کو دیں آپ اسے زبان جگل کر دے سان بلکہ علمات پیزا بے تھے کہ مزید گل لکھی کہ اندھنے نبی پاک علیہ سلام نے ایک ٹیم دے ساتھ ساتھ اپنے سفیر پہ جنہ مختلف ملک جدو مدینہ شام دی ہاتھ شروع شامی زبان ان لک اردن دی ہاتھ پہنچے اردن زبان ان لک میں کیا مصطفی کریم علیہ صلی اسلام دے غلام رابن نیا شان دی تھی مصطفی کریم دا اپنا کیا مقام ہوئے گا میں تی آت کھان گا یہ حال ہے ختمت گاروں کا یہ یہ حال ہے ختمت گاروں کا تو سردار کا حال ہوں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی مکہ پاک تے اگر آئی ہوگی نہیں اچھا کرنی ہے اچھا ٹھیک اٹھو ٹائم ہوگیا حضرت حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی ایک روایت دے پیش نظر بہتر ہجری دے اندر عبدال ملک بن مروان عبدال ملک بن مروان یزید تباد حکومت کی تی یزید بیٹے نے کچھ مہینے تک پھر انہیں چھوڑ دی ہوں کہ میرے واسدہ روگ نہیں اس تباد عبدال مروان میں حکومت کی تی تخت نشین ہو گیا عوض مرم تباد عبدال ملک بن مروان تخت نشین ہویا اس بندے نے عبدال ملک بن مروان نے اپنے وزیرا مشیرہ نے کٹھیا کی تا انہیں کہا کون جڑا جا کے عبداللہ بن زبیر نے قتل کرے گا چونکہ اس عرب دے علاقے ویچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے دی حکومت سی مدینہ شریف مکہ شریف دندر دیگر کچھ علاقے تھے عبداللہ حجاج بن یوسف قبیلہ بن سقیف دا ایک پورا اگے ایک پورے کہنٹے دا موضوع ہے لیکن میں دو چار منٹ اندر جناب بن عرض کرنا چاہنا حجاج بن یوسف ایک لشکر لے ایک روایہ دی چالیس ہزار فوج لے کے آیا مکہ شریف اور مکہ دا کہ حجاج بن یوسف نے محاصرہ کی تا اور جبل ابو قبیس تے آج کال وہ پہاڑی نہیں ہوتھتے مکان بن گیا ایسا وہ گرا دیتی پہاڑیا جبل ابو قبیس تے اس نے آکے منجنیک نصب کی تی منجنیک او منجنیک اسے نصب کر کے پتھر پاکے تے اگ پاکے اس دی سٹدہ پتھر تے اگ آکے سہن حرم وچ دیکھ دے سن چونکہ عدرت عبداللہ بن دبیر رضی اللہ عنہ آپ کعبہ شریف حرم کعبہ دندر موجود سن تمام علماء نے لکھیا کہہ نے ایسے نماز دے پابند سن عدرت عبداللہ بن دبیر رضی اللہ عنہ حجاج بن یوسف فوج تو پتھر بھی سٹ دی سی آگ دے گولے بھی سٹ دی سی حضرت عبداللہ بن دبیر رضی اللہ عنہ کعبہ دے سین دے وچ کھلو کے نماز پڑھ رہے ہوں سن سج کھب پتھر دے سن لیکن آپ دا تیان کسے پتھر علنی سی جان دا سی جو انجل لگ دا سی جو میں کوئی سکی لکڑی کھڑی کر گیا اس انہم دن آپ نماز پڑھ دے سکتے تو جس دن آپ دی شہادت ہونی سی آپ اپنی والدہ حضرت اسماد ابی بکر دیکھو اس وقت حضرت اسماد عمر کم ایک سو سال دی حضرت اسماد ابی بکر اب اپنی والدہ دے کول حضرت ہوئے تو جا کے گفتگو کی تی دسیہ تو والدہ کیسی بہادر ماں بہادر کیسا جملہ بولیا اسماد بنت امیت فرمانی پتر امیت اللہ دی وارگ جد دعا منگی یا اللہ منو انہی دیر تک موت نہ دے ہوئی جد تک یا تیری شہادت نہ ویخ لما یا تینوی اس پاس و کام یاب نہ ویخ لما تو آپ اپنی ماں دے کلو اجازت لائے کہ جدو ٹرل لگی تو ماں نے جدو آپ اینج ہاتھ لائیا تے زرا پائی سی زرا تو ماں بول کہنے لگی پتر آئے کی یہ تو آپ کہنے زرا پائی کادے آستے اما جی کوئی دشمن دا تیر تلوار نیزہ بالا اگر لگے تو سہیت تے ہو جو منو نقصان نہ دے حضرت سمان نے جڑا جملہ بولیا کمال جملہ سی فرمایا پتر نالے آنا مہودی را وچ شہادت حصل کر نہیں تے پھر اتے لباس سنجدے پائن ماد بہادر ماد جملہ سن کے حضرت عبداللہ بن زبیر نے اسے ٹیم اپنی زیرہ کھول دیتی اور پھر جا کے جنگ کی تھی لڑائی کر دیا کر دیا حضرت عبداللہ بن زبیر شہید کر دیتا گیا شہید کرنے تو آپ دا سر پیج دیتا گیا بادشاہ وال اور جس میں مبارک مقام حجون جتے آج جنت المالہ ہے جنہوں ساڑے پنجابی جنت المالہ کہنے اس جنت المالہ اس سارے علاقے مقام حجون اس مقام دے سولی دے حضرت سید عبداللہ بن زبیر جس میں مبارک ٹنگیا گیا کئی دن تک آپ جس مبارک ٹنگیا رکھیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے جدو قریب تو گدرے نا تو امام حاکم نشا پوری نے جملہ لکھے ہے جدو حضرت سید عبداللہ بن عمر گئے آپ جا کے پتا کی فرمان دیں اسلام علیک ابا خبیب ٹنگے سانا سولی تک ٹنگے آپ جس میں پا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہند نے اے ابو خبیب تینو سلام ہو گئے کہ آپ نے جڑے جملے بولے پہلے دعا کی تھی تو پھر آپ بول کے کہنے لگے تیرے ورگا شب زندہ دار میں نہیں بکھیا تیرے ورگا نمازی میں نہیں بکھیا تحجد گزار میں نہیں بکھیا حضرت عبداللہ بن دبیر رضی اللہ عنہ دی مان حضرت سماج قریب تو گزریا نا جی اترن بے کے کہنے شاہ سوار دے سواری تو اترن دا بیلا نہیں آیا کچھ دن آتو بعد پھر آپ جس میں مبارک اتریا گیا پھر آپ نے غسل کفن دے کے دفن کیتا گیا و آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب اللہ